اسلام علیکم دوستو دوستو آج ہم لوگ نے پڑھنا ہے ہمارا اگلی ٹاپک ایف ایسی پارٹ بند کا ابھی ہمارا پیدا جب پری چل رہے تو اس میں ایک ٹاپک ہے وہ ہے بائیلوجی سروس فور در مینکائنڈ کہ بائیلوجی نے انسانیت انسانوں کو کیا فدمات سار انجام دے رہی ہے تو وہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سٹارٹ بگنے جی جیسے کہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے بائیلوجی فور مینکائنڈ کہ بائیلوجی سے انسانیت تو فائدہ کرتا ہے اب جیسے بائیلوجی اور ٹیکنالوجی یا جتنی بھی سائنس کی فیڈے اس میں ایڈوانس ہو رہی ہے اس میں نئی سے نئی چیزیں آ رہی ہیں اسی طرح انسان کی عبادی میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو رہی ہے اب جتنا انسان کی عبادی میں اضافہ ہوگا تو تین چیزیں ہیں جو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں ان تین چیزوں کے مطلب ہے کہ بائیلوجی ہمیں وہ تین چیزیں جیسے جیسے انسان کی عبادی میں اضافہ ہوگا تو نمبر ایک ہمیں جو ہماری فوڈ پروڈکشن ہے اس کی ضرور پڑے گی کہ پہلے جتنی کھراکھیں اس سے زیادہ چاہیے لیکن فارجمپل آج سب بیس پچھے ساتھ پہلے جتنی انسان کی عبادی تھی تم جتنی کھراکھیں اس وقت کے لیے میں بھی کافی ہوں لیکن اب انسان کی عبادی ساتھ عرب سے اوپر چلیئے جو فگرز ہیں ان کے مطابق تو نائن عرب تک بھی چلیئے ہیں تو اب ہماری وہی خراکھ کے طریقے جو ہم بیس پچیس ساتھ پہلے یوز کرتے تھے اس سے جتنی خراکھ پردک کی جاتی ہے کیا آج وہ پوری نہیں ہے تو بائیلوجی کے طریقے ہمیں ایسے ایسی ٹکنیکس یوز کرنی پڑنی ہیں یا ہمیں نکال بھی پڑنی ہے بائیلوجی کے طریقے ایسی جدید طریقے کہ ہماری جو خراکھ اور اس کی پروڈکشن میکسیمم دھگنی ہوتی ہے پہلے سے زیادہ ہمیں خراہ ہوئے ہیں تو بائیلوجی اس جلسلے میں کیا کر رہی ہے وہ ہمیں پڑھنا ہے نمبر ڈو ہے کہ ڈیزیز کنٹرول ٹھیک ہے جی جیسے جیسے بائیلوجی اور بائیٹکنیولوجی سائنس ٹھیک ہے جی میڈیکل سائنس میں ریسرک چل رہی ہے تو نئی سی نئی چیزیں نئی سے نئی میڈیسن نئی سے نئی تھرپی کے طریقے آئے جس سے ہم بیماریوں سے اپنے آپ کو بجا سکتے ہیں اور اگر بیماری ہو چکی ہے تو اس کے بچنا یا اس سے صحت یاب ہونے کے لئے آج کل وہ ٹھیکنالوجی موجود ہے جو آج سے دس بیس ساتھ پہلے نہیں تھی تو وہ بھی بائیلوجی ویسے اور تیسرا ہم جس محول میں رہ رہے ہیں جیسے انسانوں کی باتی ہے ٹھیکنالوجی میں اضافہ گاڑییں ٹھیکنی مایکرو ویبز ٹھیکنی آلٹر آوائز رڈیشن کے ساری ہمارے انوارمنٹ میں آج کل موجود ہیں گاڑی سے نکلنے والا پولوشن ٹھیکن جس کی ویسے ہمارا محول غراب ہو رہا ہے اس پولوشن کو کنٹرول کرنے کے لئے بائیلوجی کا کر دیئے تو انوارمنٹل پروٹیکشن یہ تین چیزیں ہیں جو آپ کے بائیلوجی کے ذریعے آپ ان تین چیزوں کو کیسے کر سکتے ہیں آج ہماری ویڈی ہوگی وہ صرف پہلے ڈاپٹیس میں ڈیپینڈ کریں گی وہ ہے فوڈ پروڈیکشن بائیلوجی ہماری فوڈ پروڈیکشن میں کیسے مدد دیتی ہے تو اس میں آتے نہیں دیسے کہ ملکہ ہوا فوڈ پروڈیکشن تو سب سے پہلی بات کہ بائیلوجی کے ذریعے ہم نے فوڈ پروڈیکشن میں کرنا کہا ہے یا بائیلوجی فوڈ پروڈیکشن کے لئے چالد بائیلوجی میں ایسے کونک سے طریقے ہمیں ملنے ہیں یا ہمارے پاس آگے جس سے ہم فوڈ پروڈیکشن کر سکتے ہیں تو جو مین اوبجیکٹ ہے بائیلوجی کا فوڈ پروڈیکشن میں وہ دو ہیں پہلا یعنی انگریز فوڈ پروڈیکشن جو ابھی ہمارے پاس جا پروڈ کے ذراعے ہیں ان کو بڑھوانا ہے کیسے نہیں ان کی جو پرائیسنٹ کہہ سکتے آپ کو سیپیشیز ہیں چاہے وہ پلاڈ ہیں چاہے وہ ان کو مزید امپروو کرنا ہے امپروو کرنے کے لئے مختلف دل کے لیوزوں کے اور نمبر دو کیونکہ وہ پراہ کے طریقے ہمارے لئے ابھی پورے نہیں ہیں تو ہم نے نیو پروڈیکشن بھی کرنی ہے ان کی لئے ہمیں ایسے کراپ ایسے کیٹلز ان کی پروڈیکشن کرنی ہے جو کہ ڈیزیز ریزسٹنٹ انہیں اب جو بیماریاں ہمارے پلاٹ ہیں یا اینیمالیں جیلے لگ جاتی ہے بائیو کی مدد سے ہم نے ایسے پلاٹ ایسے اینیمال پروڈیوس کروانے ہیں جو کہ بیماریوں کے خلاف مضامت رکھیں بیماریاں کم سے کم لگیں وہ جلدی گروہ کریں جلدی ہمیں فوڈ کی پروڈیکشن ہمیں ایسی اور فاسٹ ملد ہے تو یہ دو اپلیکٹ ہیں پیدا بھی ایمپروڈ ایگزسٹنٹ اور پروڈیکشن اف نیو ڈیزیز ریسٹنٹ پلاٹ اینیمال اب اس کام کے لیے یہ دو کام کرنے کے لیے ہے کہ ہماری لوگ موجودہ ورائیٹی ہے خوراک کے زرائع ہیں پلاٹ اور اینیمال ان کی ورائیٹی کو کیسے پڑھا جائے اور نئے سے نئے پلاٹ اینیمال کیسے پڑھا پروڈیوس کروانے جائے تو مختلف طریقے یوز کی جا سکتے جیسے کہ ہم لوگ پرنسپل اور چینیٹکس یوز کر سکتے ہیں انٹیگریٹڈ مینکمین ٹکنیک یوز کی جا سکتے ہیں آئیڈرپونک کلچر ٹکنیک دیسپلان ٹکنیکس مختلف طریقے ہیں جسے ہم لوگ اپنے کام کے اسے دو مقاصد ہیں انہیں پورے کر سکتے ہیں سٹارڈ جاتا ہے سب سے پہلے پرنسپل آف جانیٹکس ٹکنیکس ہے ہی ایک ایسا ڈسپلن ہے جس میں مختلف طریقے ہیں جو کہ ہمارے فیوچر کی نیڈک کو پراک کے لیے آسے ڈیزیز کنٹور کے لیے آسے ہمارے لیے کافی کالگر ثابت ہوگا ہیلپھول ہوگا اس میں فوڈ کے لئے ایسے گھر ہم دکھ بات کرتے ہیں تو پرنسپل آف جنیٹکس میں ہے ہمارے پاس فوڈ میں جنیٹک انجینی کا محصص ہے کہ ہم اس کے لئے فوڈ بڑھا سکتے ہیں سیلیکٹیو بریڈنگ ہمارے پاس ہے ٹیشو کلچر اور کلوننگ یہ چارٹ ریک ہے جس سے ہم ایزی لی اپنی فوڈ پروڈکشن کو بڑھا بھی سکتے ہیں اور نئے سے نئے برائٹی، اینیبلز اور پلانٹ کی جو کہ محصص کے لئے آسر بھی اپنے آپ کو بچانے کے قابل ہیں جن میں بیماریاں کم سے کم ہوگی ہم کو پروڈیوز بھی کروا سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتا ہے ہم نے مطلب ہے سیلیکٹیو بریڈنگ سیلیکٹیو بریڈنگ کا مطلب کیا ہے جی کہ یہ ایک آرٹیفیشل ٹھیک ہے نہیں ہم نے دو طرح کی سیلیکشن پڑھے گی ہے نیچرل سیلیکشن اور آرٹیفیشن سیلیکٹیو بریڈنگ بسیلی آرٹیفیشل سیلیکشن ہی کہلاتی ہے اس میں کہتا ہے جی بریڈر ایک انسان جی کا خود کیا کرتا ہے جی وہ دو اینیبلز یا دو پلانٹ ان کے درمیان کراوس کرواتا ہے اور ان کے کراوس سے جو آگے نسل آئی ہے اس کے اندر ہمارے ڈیزائیڈ کریکٹر ہمارے ڈیزائیڈ جو پروڈکٹر کو ہوتی ہے فار ایزمپل ایک ٹھیک ہم مثال لیتے ہیں کہ ایک گائیں کی لیتے ہیں ایک گائیں جو زیادہ دودھ دیتی ہیں ایک ایلا دہ سیپیشی سے بلونگ کرتی ہے اور ایک گائیں یا ایک بیل ہے جو اس کے جسم پر زیادہ گوشت ہے ایزیلی وہ جلدی گروہ کر جاتا ہے وہ ایک ایلا دہ سیپیشی سے بلونگ کرتا ہے ٹھیک ہے دو ٹیفرینٹ کریکٹر آئے ہیں ہمیں ایسا جانتا چاہیے جس کے جسم پر گوشت بھی بہت زیادہ اور جس کے جسم پر جو ڈودھ بھی بہت زیادہ دے اب اس وقت ہمارے پاس دونوں کریکٹر ہے لیکن ایک جانس دار کے پاس ایک ہے فالس ایسرے ہمارے گرز کے پاس fuse!! ایک جو گائے میں زیادہ دودھ دیتی اور ایک بیل ہے کہ اس کے دوسرے پر زیادہ گوشت ہے تو Gus چاہتے ہیں کہ ان دونوں کو کروس کروائے رہے ہیں ٹھیک ہے ہمڈ جو گائے جوز زیادہ دودھ دیتی اور وہ بیل پر زیادہ گوشت ہے دونوں کی کروسکرات رہنے سے ہمارے پاس ایک تیسرا جاندار آئے گا جو ان دونوں کا ڈسینڈر ہوگا ان دونوں کا بچہ سمیلے ہوگا اس کے اندر دونوں کریکٹر ہوگا یہ گاہ کی طرح زیادہ دوپ بھی دیتا ہوگا اور بیل کی طرح اس کے جسوں پر زیادہ گوست دیتا ہوگا تو اس طرح جید سیلیکٹیو بریڈنگ میں سائنٹس نے جو سیلیکٹیو بریڈنگ یا آرٹیفٹ سے سیلیکشن ہے اس طریقل کو یوز کرتے ہوگے بہت زیادہ انیملس بہت زیادہ پلانٹ ہیں اور بٹن کیارکٹر کے لئے بنائی ہیں کس طرح جید هوک chatting اور برینر بریڈنگ دیتے ہوگا یہ بھانٹ تو کس طرح جید فارق اور بریڈنگ ہیں فرمات بریڈنگ Потомуzo کس طرح جید فرمات تو ٹھین آرٹی اللہ بریڈنگ 받고 ہم錆ڈ بریڈر فرماز کلی رابط تم دیتر آئی لہیا ہے ہم کب سے ایک گائی لگت western Please 炊لیا حرمات پلانٹ ہوتے ہیں جو بیماریوں سے بچا ہوا ہو بہت تیزی سے گروہ کر جاتا ہو اور بہت زیادہ اس کا جو خل ہے یا جو سطری یا خل ہے وہ پیدا کرتا ہو تو آپ لوگ دیکھیں گے ڈیفرنٹ کانٹیننٹ میں ڈیفرنٹ ڈیٹنز کے لیے کہ ہمیں کوئی دو ایسے پلانٹ ملتے ہیں ایک پلانٹ جلدی گروہ کرتا ہے اور پلانٹ جلدی گروہ کرتا ہے اور ایک پلانٹ جس پر موسمی اثرات کم سے کم ہوتے ہیں ہمیں دونوں پلانٹ کی کیا کریں گے جی پولینیشن یا کراس پولینیشن کروائیں گے ان سے جو آگے نسل تعدہ ہوگی اس میں دونوں کریں گے اب یہ بات رہی ہے کہ جب ہم کراس کروارے ہوتے ہیں تو وہ جو دو جاندہ رہا ہے وہ کافی حد تک کافی حد تک ایک دوسرے کے قریب ہو اکریں کہ ان کے درمیان ریپروڈکشن کا پروسس ہو سکے کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو وہ سٹیرائل ہو جاتا ہے جیسا کہ ہم نے بڑا ہوا ہے مول کی گھرم تو یہ چیزیں ہم نے ہی آدھ رہے ہیں اچھا جو اینیمل اور پلانٹ پریڈر ہیں انہوں نے یہ طریقے کی کہ سلیکٹیو کا آرٹیفیشن سلیکشن کافی پرانی ہے تقریبا ایک سو سال تو ہو چکے اسے تو انہوں نے بہت سے زیادہ ہے لائیسٹاک اور پلانٹ کروپس کی پہلے سے ورائیٹیز نکال دیا جیسا کہ انہوں نے ویٹ گندم اس کی ورائیٹی نکال دیا سلیکٹیو پریڈنگ دیا جلدی پھل دیا گندم کر لے دیا اس کا گرین دلدی پھنجب دیا ریجسٹرن ہوتی ہے فنجائے موسمی اس طرح کے جو اثر کرنے والی چیزیں اس پر اوپر جسے ہماری پروڈکشن کام ہوتی ہے وہ بھی عباس رکھنے ہی کرتی ہیں ہم نے رائیس کی ورائیٹی نکال دیا ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہماری دیلی لائپ میں استعمال ہونے والی as a source of food فصلے ہیں ہم نے ان کی سلیکٹیو گریڈنگ کے ذریئے کریکٹر کی نیحانس کرتی ہیں ہم نے داب سٹوک ہم نے گائے بھینس بکری ان جانداروں کے اندر کی سلیکٹیو ریڈنگ کے ذریئے بہن سا کریکٹر ڈیویلپ کروالی ہیں جو ہمارے لئے اس وقت تک تو سوٹبل ہیں اب اس کی سب سے احسان اگزیمپل اس نے کیا دی ہے اس کی اگزیمپل کیا دی ہے پولٹری مرگی بکرہ ہے پولٹری سفیر مرگی سے اب اس کا بھی یہی سین ہے ایک چکن جو زیادہ گوش دیتا تھا اور ایک مرگی جو زیادہ انڈے دیتی تھی ان کا کروس کروایا آگے جو جانتا رہا ہے اس کے جسم پہ گوش بھی جلدی آجاتا ہے اس کے جسم میں وہ انڈے بھی جلدی دیتی ہے اور یہ قرآنی ٹکنیم تھی آج کل کوٹری کے اندر ہم نے کہا کہ ہم اس سے فیڈ اس طرح کی دے دیتے ہیں اس کے علاوہ کیونکہ زیادہ سی بات ہے جیس زیادہ سے وقت گزرتا ہے ٹیکنالوجی میں بہتری ہاتی کہ یہ وائلت تقریباً چھتیس دن میں یا کم و بیش چالیس پنتالیس دن میں یہ اچھا کاسا ایک سی ڈیلڈ کھلو کا ہو جاتا ہے نارمال اگر آپ ڈیسی مرگی کی طرف ہاتے ہیں تو اسے چھ ماہ ایک اور پندے میں جاتے ہیں تو اس طرح کی ہماری فوڈ پروڈکشن میں کافی مدد کر رہا ہے سلیکٹی پریڈی اس کے پاس آتی ہے جینٹک انجیننگ تو جینٹک انجیننگ کی دیفنیشن مانیپولیشن آف جین فر آن ڈیزائر اب جین کا استعمال کرتے ہو اپنے مرضی کے کریکٹرز کے لئے اب جین کہیں ہمیں پتہ ہے سمالیسٹ یونٹ آف انہیلیٹنس خصوصیات پر اگلی نسل میں لے جانے والا ڈیلینے کے ایک چھوٹا ٹپڑا اسے آپ جین کا نام لے تو جینٹک انجیننگ میں ہم لوگ اپنی کریکٹر ہماری اپنی پسند کے کریکٹر اگلی نسل میں لے جانے کے لئے جینز کو یوز کرتے ہیں ہماری پسند کے فوڈ کی اعتبار سے فوڈ پروڈیکشن کے اعتبار سے کریکٹر کون کون سے نہیں کہ جو بھی جاندار یا پلانٹ ہیں چاہے انیمل ہیں اس کے ساتھ جاندار جاندار یا پلانٹ پڑی گلدی کرو کرتے ہیں نمبر ون نمبر ٹو اس کے اوپر موسم اور بیماری کا جو خملہ ہے وہ کم سے کم ہو یعنکہ وہ انوارمنٹل چینجز ریزسٹنٹ کرتا ہو اور سب سے بڑی بات کہ وہ جب جلتی گروہ کرے گا تو ہمارے پاس خیلڈ بھی جلتی اور زیادہ آئے گی تو یہ تین کریکٹر کے لئے اپنے جاندار جو فرض کرے زیادہ گروہ دکھا رہا ہے ہم اس کی جین نکال کے ایک جاندار جو زیادہ پھل دیتا اس کے اندر ڈال لیتے ہیں یا ایک جاندار جو زیادہ گروہ اپنی شو کرتا ہے اس میں سے گروہ کا جین نکالا اور ایک جاندار جو ریزسٹنٹ شو کرتا ہے بیمارکلا اس میں ڈال دیا کیا کہ یہ والا جین ہم نے نکالا اور اس میں ڈال دیا اب یہ جو جاندار ہوگا اس کے اندر دونوں کریکٹر ہوں گے اپنا کریکٹر کہہ بھی یہ ریزسٹنٹ کرتا ہے انوارمنٹل چینجز میں اور جو جین ڈال دیا گروہ کرے اب یہ گروہ بھی چلدی کرے گا تو اس طرح ہم لوگ کیا کہتے ہیں جینٹنگ انجیننگی کے پاسسس سے ایک جاندار کو ہی چینج کیا جاتا ہے جبکہ سلیکٹیو بریڈنگ میں اگلی نسل چینج کی جاتا ہے اچھا اب یہ جینٹنگ انجیننگ کا پاسسس ہوتا ہے اس کی ایک آسان مثال آپ لوگ نے پیدا بھی پڑھی ہے فار اگزامپل انسولین کی پروڈکشن کرنا اب انسولین کی پروڈکشن جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں جو ڈائیگرام ہوتی ہے جو ڈائیگرام ہوتی ہے انسان کے سیل سے آپ نے انسولین کا جین مکارنا ہے بکٹیری after بکٹیریہ کے پڈین پڈین کے پاس بکٹیریہ کے پڈین کے پاس پڈین کو بکٹیریہ سل میں پاپس اور جب آپ بکٹیریہ ملٹیپلائی کرے گا تو ہمارا جو انسان کی انسولین پر آنے والا جین ہے جین وہ بھی ملٹیپلائی کرے گا تو ایک سے کئی بکٹیریہ بن جائیں اور جب وہ بکٹیریہ اپنا بیسٹ نکالیں گے تو ہماری جو پروڈکٹ ہے انسولین امیں موجود ہوگا تو ایک جائنٹے کے دیننگ کا یہ بھی طریقہ ہے کہ ہم اپنی مرضی کے کریکٹر نہیں تو اپنی مرضی کے پروڈکٹ کسی بھی جاندار سے چاہے وہ اینیمل ہے چاہے وہ پلانٹ ہے اس سے نکلوا سکتے ہیں ایون کے لگیرے سے بھی نکلوا سکتے ہیں اچھا یہ دو طریقہ میں پڑھ رہی ہے پرنسپل اف جائنٹکس میں تیسرا طریقہ ہے اب یہ بات ہو رہی ہے کہ ایسا جاندار اس کے پاس اپنا ڈین اے سارا تبدیل تھا اس کے پاس ایک ٹکڑا ایک جین آدھا ڈین اے کسی دوسرے جاندار کا آگیا ہے تو اب یہ جو جاندار ہوگا اسے آپ نارمل نہیں کیا سکتے کیونکہ یہ اپنی سیپشیس کے لحاظ سے ایک کریکٹر زیادہ لے کے بیٹھا ہوگا ہے تو ایسا جاندار جس کے جسم ماہ باہر سے ڈین اے ہیں فارقین ڈین cũng اس کے جسم میں ڈالا جائن ایسے جاندار کو اب آپ ٹرانسینک انڈویڈکل کا کہتے ہوں ٹھیک ہے ٹرانسینک انڈویڈیڈیڈیڈیڈیڈا اور جنگ کے کافی زیادہ ہونا guitar اب پرنسپل آپ جائیں گے کہ دوسرے دو طریقے جو ہیں وہ ہے کلوننگ اگر زیادہ تر علیوگن میں ہوتی ہے اور ٹیشو پلچھے زیادہ تر پلانٹ رہیتا ہے کلونی کا طریقہ آپ کی بک کے آخر پر بھی ہے لانگ ویسٹن کے طور پر وہاں پہنے ڈیٹیل سے پڑھنا ہے یہاں میں ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کو فی میل کی باڈی سے ایک فرٹیلائز جائے لیتے ہیں اس کا نیکلس تباہ کر دیتے ہیں اور جس کریکٹر کو ہم کو چاہتے ہیں اہلی نسل میں جائیں اس کریکٹر کو ہارے سن کے نیکلس لیتے ہیں اس زائیبورد جس کا نیکلس ہم نے تباہ کیا ہے اس میں لگا دیتے ہیں اور واپس فی میل کی باڈی میں یوٹرس ہی ہے جسے ہم بچہ ہم نہیں کہتے ہیں وہاں پہ لگا رہتے ہیں جس سے اب جو وہ زائیبورد ڈیوائیڈ ہو کے ایک ڈیبی بنے گا پھر وہ اس دنیا میں آئے گا اب یہ جو ڈیبی ہوگا اس کے اندر سارے کریکٹر ہو ہوں گے جو نیکلس ہم نے لگایا ہے تباہ کرنے والے نیکلس کے سارے کریکٹر چلے جائیں گے جو نیکلس ہم نے لگایا ہوا ہے اس کے کریکٹر اس میں جانتا رہی ہے اس بچے میں آ جائیں اس کی دیفنیشن کیا نہیں the production of identical copy by asexually asexual method کا process ہم جو use کرتے ہیں جس سے ایک individual پیدا ہوتا ہے اس individual کو ہم کو کہتے ہیں clone tissue culture mostly plant کیلئے کی جاتی ہے اس کا definition کہتی propagation یا culturing of plant by tissue آپ نے plant بنانا ہے اس کو پھیلانا ہے ایک plant کے tissue سے اب اس process میں کیا ہوں tissue culturing میں آپ ایک plant کے tissue لیتے ہو اسے laboratory میں ایک medium میں رکھ دیتے ہو میڈیم سے مراد ایک beaker اس کے لئے کچھ solution ہے اس medium میں آپ نے رکھ دیا ہے وہاں پہ اس کی کیا ہوگی growth ہوگی وہ ایک tissue divide کرتا کرتا گھچھا فر بن جائے گا جسے ہم لوگ کہیں کہ callous پھر اس callous کو نگال کے آپ کسی دوسرے medium میں رکھ سکتے ہو جس میں جڑے پکتے بنانے کے لئے نیوٹرکشن موجود ہیں یا آپ اسی medium کو use کر کے ہوئے اس plant یا اسی medium میں جہاں پہلے tissue رکھے اس کے اندر جڑے پتے اور تنے نکال جوائے ہارموس ڈال سکتے ہو تھوڑے دنوں کے بعد جس کا کوئی shape نہیں تھا وہ ایک چھوٹا سا plant بن جکا ہے آپ اسے نکال دو گے کھیتوں میں یا کسی گملے میں لگا دو گے وہاں سے ایک plant نکال آئے گا تو اس طرح آپ ایک plant کے فرض کرے saw ٹوکڑے کر دیتے ہو saw ٹیشو کر دیتے ہو سمجھالے کے لئے آپ ان saw ٹیشو سے saw plant بنا سکتے ہو تو یہ طریقہ بھی فوڈ کی پروڈکشن کو increase کرنے کے لئے کافی helpful ہے تو اس طرح کی جاتے ہو ٹیشن پچھٹی کیا آپ نے ایک natural اور ایک artificial اب یہاں تک تو ایک طریقہ لیکن اگر آپ نے صرف مجھولتا جو چاہے جس سے آپ فوڈ کی پروڈکشن بڑھا سکتے ہو اور کس طرح ان سبھی طریقوں سے نئے جاندار پیال ہوتے ہیں اس کو چھوٹے پاکی breeding انجینی کروڑنگ سے جاندار اپنی سی پیشی سے ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے اس کے اندر ہمارے ڈیزار کریکٹر آ رہتے ہیں یہ بہت کریکٹر کچھ جا کرنا ہے لیکن اگر آپ نے صرف مجھولتا جو چھوٹی چیز ہے اس وقت نئے پروڈکشن میں ہم نے کرنی ہم نے جو پہلے سے پلانٹ اینیمل ہیں ان کی تعداد کو بڑھانا ہے ان میں چینجز کچھ نہیں کرنی تو ہم تو کیا کر سکتے ہیں تو پھر دوسرا طریقہ ہے تاکہ امبروو کریں اگزسٹنگ ورائیٹس کو جس سے ہماری فراغ بڑھ جائے گی وہ ہے کیمیکل میتھرڈ آپ نیوز کر سکتے ہیں نام سے کلیر ہے کہ آپ کیمیکل یوز کرتے ہو ڈیفرنٹ کیمیکل ڈیفرنٹ کیمیکلز ڈیفرنٹ کیمیکلز کیمیکل میتھرڈ میں آپ کیمیکل یوز کرتے ہو تاکہ پوٹوں کو بیماری لگانے جو جلسین جو جاندار ہیں انہیں مار گئے جائے اگزار سے بات ایک پوٹا ہے اسے کیڑہ لگے گا تو فصل کام ہو جاتی ہے ایک فصل ہے ٹھیک ہے ہم نے اس فصل کے اوپر سپلے کیا وہ کیڑہ ہے جو اس فصل کو تباہ کرتا تھا وہ نہیں لگا تو فصل آٹومیٹیکل بڑھ جائے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس طرح ہم تو کیا کر سکتے ہیں نہیں ہم ڈیفرنٹ کیمیکل یوز کرتے ہیں آپ کن پر کیا دیا سکتے ہیں تو ایک فیلڈ کے اندر ایک خیت کے اندر ٹھیک ہے مختلف چیزیں ہیں جو کہ ہماری فصل کی تدار اس کی اماؤنٹ کو کم کر سکتے ہیں جڑے بھوٹی ہیں اس سے آپ کو کرتے ہیں یہ نورملی ٹھیک ہے عام طور پر یہ چیزیں ہیں جو ہماری فصل یا اس کی پیداوار کو کم کرتی ہیں تو ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں نہیں ہم پلانڈ کے پیتھوجل فنجاری بگر کو مارنا چاہتے ہیں کیوں کیونکہ یہ ہمارے سپوائن فوڈ کرتی ہیں ہمارے فراغ کو قراب کر دیتی ہے جتنی قراب قراب ہوگی نقصان اتنا ہے اتنی قراب کی پیداوار خم ہو جارتی ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں نہیں ہم لوگ ڈیفرنٹ کیمکل یوز کرتے ہیں تو یہ ڈیفرنٹ کیمکل ہیں جو ہم لوگ سپریہ کریں گے فصل تو یہ چیزیں مان جائے گی اور ہماری فصل پچ جائے گی ان کے حملے سے تو ہماری کالا بار آٹومیٹگری پڑھ رہے ہیں لیکن ان کا ایک نقصان ہے تو ڈش ایڈوانٹیج کیا ہے کہ کیمیکل کا پہلی بات کہ یہ زہر ہے کہ جی اب زندہ چیزوں کو مارنے کے لیے یعود ہو رہا ہے کہ یہ پلانٹ کے لیے بھی خطرناک ہیں ٹاکسیں ہیں اور جب وہ پلانٹ زیادہ سے بعد ہم نے کنزیوم کر رہا ہے تو ہمارے لیے بھی نقصان دے ہو گئے اس کے رابعہ سپریگ یہ لیتا ہے اگر آپ نگا تار ایک ہی سپریگ کیے جاؤ گے تو وہ ریزسٹن ہو جاتا ہے وہ پیسٹرین انسیکٹ جو ان سے بھی ہے وہ سپریگ کے عادی ہو جائے گے جس کی وجہ سے باب ان پر اثر نہیں ہوتا اس طرح مچھر کی اگزامتہ دی جاتی ہے کہ یہ کہا جاتا تھا سردی میں مر جاتا ہے لیکن پچاس سالوں میں اس نے اپنے در اس طرح ہی چینجز دے گئے کہ اب یہ سردی میں ٹھائر سکتا ہے بہت زیادہ سردی میں پھر بھی مر جاتا ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر جس طرح سے چینجز آ رہی ہیں یہ سروال کرنے لگے گا بہت زیادہ سردی میں تو اس طرح انگیقہ تو جہاں در آتی ہو جاتے ہیں اسی کیمیکل کے تو اس کے اثرات سر ہی پھر بچ جاتے ہیں کیونکہ باڈی میں چینجز اس طرح ہی آ رہی ہیں اچھا اب یہ کیمیکل میٹھر سے آپ کو کر سکتے ہو اچھا دوسرا طریقہ کیا جی جو آپ نئی پروڈکشن تو نہیں کرو جو آپ کے پہلے سے موجود جاندار یا کوابوں کی اضافہ کر سکتے ہو ٹھیک ہے ایکزسٹنگ مرائیٹی ہے وہ ایک ہے بیلوجیکل کنٹرول ٹھیک ہے نام سے کلیر ہے بیلوجی زندہ جاندار ہوگا آپ نے یوز کر رہا ہے اس میں کہیں کہ جو آپ زندہ جاندار کو یوز کرتے ہو کسی دوسرے زندہ جاندار کو وہاں سے بھرگانے کے لیے مارنے کے لیے کیوں کیونکہ وہ جاندار ہے دوسرا جسے ممالنا ہے وہ ہماری فصل ہماری خوراق کے ذرائق کو نقصان دے رہا ہوگا جس سے ہماری خوراق کی پیداوات کم ہو رہے ہیں اب اس میں کہہ دی اس کی ڈیفنیشن ہے use of living organism زندہ جاندار کو آپ نے استعمال کرنا جی to reduce the harmful animal تاکہ جو نقصان کرنے والا جانوار ہے وہ کام ہو جا اس کے نداد کام ہونے کس طرح جی؟ بائی کمپیٹنگ اس کے ساتھ وہ مقابلہ کرے گا مقابلہ سے مراد یہ نہیں کہ لنڈ جگرنے گا بلکہ وہ ایک ہی جگہ پر رہنے کے عادی ہو سکتے ہیں اس طرح آپس میں مقابلہ ہوگا جیتے گا وہ اٹھ رہے گا دوسرا چلا دے یہاں جو سب سے عام طریقہ ہے by killing جس جاندار کو انہیں use کیا وہ نقصان دے جاندار کو مار دے گا اور اسے کھا دے گا سب سے بسٹ اگزیمپل کہا دی ایفیڈ ٹھیک ہے دی؟ ایفیڈ کہا دی یا بالنٹ ٹریز اکھروڈ ٹھیک ہے دی؟ ان کے درکتوں پر رہتا ہے اکھروڈ کو کہتے ہیں کہ توڑتا ہے یا یہ کہہ رہے ہیں اکھروڈ کو نقصان دیتا ہے جس سے اکھروڈ کی فصل کام ہو جاتی ہے تو ہم تو کیا کہتے ہیں ہم تو صرف بسٹ اسے اس جگہ پہ جاگے چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں ویسٹ کیا کہ یہ ایفیڈ کا طور ہوتی پاراسائیڈ ہے یہ بسٹ کے جس میں جو ویسٹ ہے یہ ایفیڈ کو نقصان دیتا ہے پاراسائیڈ کی موڑ آف ایکشن آپ جاندے ہیں اور پھر ایڈ بینڈ جو ہمارا ایفیڈ ہے وہ مردبتا ہے ہماری جو اکھروڈ ہے والنٹ ہے ان کی پیدا بار بچ جلتی ہے اس کے علاوہ ہم نے جینلی انجیننگ کے ذریعے بیکٹیریا بھی نکال دیئے ٹھیک ہے جو بائر میسٹی سائیڈ کے طور پر کام کرتے ہیں ٹرانجینک بیکٹیریاں اچھا ہے اس کے بعد یہاں تک سو ٹھیک ہے اب اس طریقے ایسے ہیں جو فیوچر میں مارک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم باہر نہ کرتے ہیں اس کے بعد آپ کی بک میں ایک اور نفذ ہے وہ ہے آئی ڈی اینٹیگریٹڈ مینجمنٹ ٹکنیک ہے اس میں آپ نے ہر ریلیونٹ طریقہ جو کہ آپ یوز کر سکتے ہو جاندار اپنی فصل پر بڑھانے کے لیے جانداروں کیڑے بکڑوں سے بچانے کے لیے آپ یوز کر سکتے ہو لیکن وہ ریلیونٹ ہو یہ نہ ہو کہ کیمیکل کے طرح نقصان محول تو دے رہا ہو یہاں کو تو ایک آئی ڈی یہ بھی ہے اچھا ایک اور نفذ ہے یہاں پہ جو ایمپورٹنٹ شورٹ پویسٹن ہے وہ ہے ہائیڈروپونک کلچر ٹکنیک ٹھیک ہے ہائیڈروپونک کلچر ٹکنیک میبھی اس کا سکوپ فیوچر میں کافی زیادہ ہو جائے ہیں ٹھیک ہے اس کی ڈیزینیشن کی طرف پہلے حتم اس کے بعد بات کرتے ہیں ہائیڈروپونک کلچر ٹکنیک ہے کہ یہ ایسی ٹکنیک ہے جس میں آپ پلانٹ کو ایسے پانی میں گروھ کرواتے ہو جس پانی کے اندر آپ نے اور نیوٹرینٹس مینررل ووٹمین پہلے سے آڈ کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو پلانٹ آگ میر Loc in arented water having all the newtrain all the minerals all the وٹمین اب پلانٹ کو ایسے پانی میں جس پانی میں آپ نے اور نیوٹرینٹس مینرل مدرہ آپ کو دہ اہر دیکھی ہوتے ہیں ایسی ٹکنیک کے لئے ہائیڈروپونک کلچر ٹکنیک ہے یہ یہ کافی important ہے اور short person ہے ٹھیک ہے یہ short person ہے اور important ہے اچھے اب اس ٹیکنیک کا فائدہ کہہ دیں نورمیل جو مٹی ہوتی ہے ہم اسے treasure of minerals یا treasure of nutrients کہتے ہیں کہ اس کے اندر nutrition بھرے پڑھے ہوتی ہے آپ ایک مٹی میں یہ کو کہہ سکتے ہیں کہ اس علاقے کی مٹی میں فلاہاں منرل زیادہ ہیں آپ یہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس علاقے کی مٹی میں فلاہاں منرل ہے ہی نہیں ٹھیک ہے تو ہر بھٹی میں سارے minerals ہوتے ہیں لیکن concentration بہت زیادہ بہت کم وہ vary کرتے ہیں تو کس پلانٹ کو کون کون سے نیوٹرین زیادہ چاہیے اس بات کا پتہ لگانے کے لئے آپ یہ ٹکنیک یوز کر سکتے ہیں کہ آپ نے پہلے جو پلانٹ دی اس کے پہلے پلانٹ کو گروہ کرنے کے لئے جو water دی اس کے پر آپ نے potassium, chlorine, magnesium آرے ڈال کے چھٹک کیا کہ پلانٹ کی گروہ جلدی بھی نہیں اگر نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے یہ ہمارے جو nutrition ہیں اس میں یہاں تو کوئی چیز کم ہے ٹھیک ہے جس سے پلانٹ کی گروہ دی اور یہاں آپ نے دوبارہ کوئی دوسرا منرل ایڈ گیا پھر پانی دیا پودے کو اس طرح لو زیادہ گروہ کر گئے تو ہم پہلے پکا جائے گئے ہیں یہ پلانٹ بہت زیادہ گروہ کیا تو ہم لوگ پلانٹ کی گروہ چیک کرنے کے لئے کہ وہ کس میڈی میں زیادہ گروہ کرتا ہے کن nutrition کی موجودگی میں زیادہ گروہ کرتا ہے ہم تو یہ کر سکتے ہیں اس کے لئے جو ایف سیلوز آپ کو آتا ہے وہ ایسٹرناوٹس ٹھیک ہے جنہیں آپ تو خلائبات بھی کرتا ہیں جو راپٹ کے ذریعے سپیس میں جاتے ہیں وہ اپنے فوڈ یا پلانٹ کو گروہ کرنے کے لئے یہ طریقے یوز کر سکتے ہیں کیونکہ آپ تی بک میں لفظ میں یوز ہوا ہے ایم اے وائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ کنفرم نہیں کرتے ہیں اچھا یہ وہ طریقے ہیں جس کے ذریعے آپ اپنی فوڈ کی پروڈکشن کو بڑھا سکتے ہیں اور ایسی نئی سے نئی فوڈ کی پیدا کروا سکتے ہیں جو کہ ہماری ڈیزائر کریکٹر ٹھیک ہے اس کے علاوہ بھی اور نفر بھی ہیں جیسا کہ آپ پاسٹر ریزیشن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نیک پڑھ بڑھ بڑھ اچھے خاص طور پر سے گرم کیا جاتا ہے تاکہ اس میں سے پیکٹیریاں مردین لویس پاسٹر سائنٹس سے جس نے ٹکمیک دیویلپ کروائی دی اور وہ بہت سے ٹکمیکس دی فوڈ کی لیے اس کے علاوہ آپ سٹیلائزیشن کر سکتے ہیں کچھ چیزوں کے اوپر آپ لوگ جراسی ماندنے والی چیز انٹرال سکتے ہیں سب سے یہ ساتھا ایجرم پر جوز و نمک ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کی ٹکمیکس بھی ہم لوگیوز کر سکتے ہیں جس سے ہماری پراد کچھ حرصے تک محفوظ ہو گرگ گرگ گرگz کے دیگر ٹھیک ہے